مستقانپور کے میدان پر بھی دوسرے ٹیسٹ میچ میں پہلے دن بانگلہ دیش کے کرکٹ ٹیم کی ایک بار پھر پرید طریقے سے شامت آئی پہلے تو بھارت کے بلے بازوں نے کمال کی بلے بازی کی رویت اور کوہلی نے بانگلہ دیش کے گیندازوں کے پرخچے اُلا دیے سر جڑے جا کا بلہ بھی دوبارہ سے گرج تر نظر آیا تو جس پرید بمرا نے اپنی آگ اگلتی ہوئی کیند بازی سے ایک ساتھ پانچ وکیٹ چٹکا کر ایسا گانڈوف مچایا کہ پہلے دن ہی بانگلہ دیش کی ہار کی داستان لکھ ڈالی تو ایسے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے گئے کانٹے کے دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کا پورا رومانچہ کھائی لائٹس تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی روہید شرما اور کوہلی کے بہت بڑے فین ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیجئے دوستو بانگلہ دیش کرکیٹ ٹیم نے بھارت سے علج کر سب سے بڑی گلتی کی ہے یہ تو انہیں سمجھ آ چکا ہے کہ جب چھے پاک میدان پر دو سو اسی رنو سے انہیں موکی کھانی بڑی تو اس کے بعد جب کانپور کی باری آئی تو وہ واپسی کرنا چاہتے تھے لیکن ایک بار پھر میدان بدل گیا سمیہ بدل گیا لیکن نہیں بدلی تو بانگلہ دیش کی پھوٹی قسمت بتا دیں کہ اس میچ میں بھارت کے کپتان روہیت شرما نے ٹوز جیپ کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور مہمان ٹیم بانگلہ دیش کو پہلے گین بازی کرنے کے لیے آمند رد کیا جس کے بعد میں ٹیم انڈیا اپنی پہلی پاری میں بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اترے بھارتی ٹیم کے لیے پاری کی شروعات کرنے کے لیے کپتان روہیت شرما کے ساتھ میں یشسوی جیزوال میدان پر اترے ان دونوں پر اپنی ٹیم کو ایک بہترین اور صدی ہوئی شروعات دلانے کی اہم ذمہ داری تھی جہاں جیزوال اور روہیت نے شروع میں سمحل کر بلے بازی کی اور دیرے دیرے اپنی ٹیم کی پاری کو آگے بڑھائے وہیں ان دونوں نے بانگلہ دیش کے گین بازوں کو سمبان دیا اور صدی ہوئی بلے بازی کی شروع کے دس اوور تک بانگلہ دیش کے گین بازوں کو کافی بدد مل رہی تھی جس کی وجہ سے روہیت شرما اور گل کو کافی پریشانی بھی ہو رہی تھی پہلے دس اوور میں ٹیم ان دونوں نے تو ٹیم کے لیے انتالیس رن جھوڑے لیکن اس کے بعد تیروے اوور میں جیزوال بڑا شاٹ کھیلنے کے چکر میں اپنا وکیٹ گوا بیٹھے اور اسی کے ساتھ بھارت کو پہلا جھٹکا لگ گیا جہاں جیزوال نے بھارت کے لیے انتیس رن بنائے جیزوال کے آؤٹ ہونے کے بعد بھارت کے لیے شبھومن گل بلے بازی کرنے کے لیے آئے جس کے بعد گل اور روہیت شرما نے مل کر سب سے پہلے تو ٹیم انڈیا کو پچاس رن کے پار پہنچایا جس کے بعد روہیت نے اپنا انداز بدلا اور کچھ اٹیکنگ شاٹ کھیلے وہیں گل شروع میں اپنا سمیہ لے رہے تھے اور روہیت کا ساتھ دے رہے تھے ان دونوں کے بیچ کافی اچھا تالمیل بھی نظر آ رہا تھا لیکن تیس وے اوور میں شبھومن گل کو حسن محمود نے کلین بولڈ کر بھارت کو دوسرا بڑا جھٹکا دے دیا جہاں گل نے بھارتی ٹیم کے لیے کچھ زیادہ یوگدان نہیں دیا اور وہ صرف چودہ رنگ بنا کر پویلین لڈ گئے اور اس کے بعد میں بلے بازی کرنے ہوتا نے ویرات کوہلی جس کے بعد کوہلی نے روہیت نے جیسے جیسے پاری کو سمحالا اور آگے بڑھا ہے لیکن اس کے بعد پہلا سیشن اینڈ ہو گیا جہاں پہلا ستر سماب تو ہونے تک ٹیم انڈیا کا اسکور انہاسی رن دو وکٹ کا نقصان پر تھا بھارت کے لگاتار وکٹ گر رہے تھے لیکن روہیت ڈٹے ہوئے تھے جس کے بعد دوسرے سیشن کا کھیل شروع آگے بھارت کے لیے ایک بار پھر کپتان روہیت شرما کے ساتھ میں ویرات کوہلی بلے بازی کرنے کے لیے آئے دوسرے سیشن کے شروعات میں ایک بار پھر سے ان دونوں نے کافی سمحل کر بلے بازی کی شروعات کی کیونکہ شروع میں بانگلہ دیش کے گیندبازوں کو مدد مل رہی تھی لیکن کچھ اوور نکلنے کے بعد میں روہیت نے اپنے گیر بدلے اور بڑے شاٹ کھیلنے شروع کر دیا روہیت شرما کافی اچھی لیمن نظر آ رہے تھے وہی کوہلی بھی روہیت شرما کا اچھا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے جس کے بعد 32 اوور میں ان دونوں نے ارد شدہ کیے ساجداری پوری کر لی اور ساتھ میں بھارت کو بھی سورن کے پار پہنچا دیا جس کے بعد روہیت شرما نے بھی اپنی ہاف سینچوری پوری کر لی اب روہیت اور کوہلی نے بھارت کی پاری کو سمحل لیا حالانکہ بانگلہ دیش کے گیندباز بھی وکٹ لینے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے لیکن اب ان دونوں کے بیچ کافی اچھا تالمیل نظر آ رہا تھا روہیت اور کوہلی نے اپنے اب تیور بھی چینج کر لیے تھے جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ویرات کوہلی نے بھی اپنی 50-50 وے اوور میں پورا کر لیا اور بھارت کو بھی 1.500 رن کے پار پہنچا دیا جس کے بعد 53 وے اوور میں روہیت شرما اور ویرات کوہلی کے بیچ شتکی ہے ساجداری بھی پوری ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد میں 54 اوور کی سماپتی تک دوسرا سیشن بھی سماپت ہو گیا جہاں دوسرے سیشن کی سماپتی تک ٹیم انڈیا کا سکور 98 رن تک پہنچ گیا تھا جس کے بعد میں تیسرے سیشن کی شروعات میں ایک بار پھر سے کوہلی کے ساتھ روہیت کی پاری کی شروعات کرنے کے لیے آئے روہیت اور کوہلی نے سیشن کی شروعاتی اٹیکنگ طریقے سے کی خاص طور پر روہیت نے بولرز کے اوپر ڈومینیٹ کیا جہاں آپ کو بتا دیں کہ اونسٹوے اوور میں روہیت نے دو لگاتار چوکے لگا کر اپنی سینچوری پوری کر لی وہیں اس کے تین اوور کے بعد میں روہیت شرما نے کوہلی کے ساتھ میں مل کر اپنی ٹیم کو دو سو رن کے پار پہنچا دیا تھا دونوں بلیباس کے بیچ کی یہ ساجداری اب شری لنکہ کے لیے کافی خطرناک ہوتی نظر آ رہی تھی کیونکہ یہ دونوں تیجی سے بھارت کے سکور کو آگے بڑھا رہے تھے لیکن اس کے بعد میں سیٹ بلیباس کپتان روہیت شرما کو شاکیبل حسن نے آؤٹ کر دیا اور بھارت کو سب سے بڑا جھٹکا دیا جہاں روہیت شرما نے بھارت کے لیے ایک سو تیرہ رنوکی کپتانی پاری کھیل روہیت شرما نے اس پاری کے دوران بھارت چوکے اور چار توفانی چکے بھی لگائے اور اس کے بعد میں بلیباسی کرنے کے لیے آئے سر ربندر جڑے جا جس کے بعد جڑے جا اور کوہلی نے مل کر بھارت کی پاری کو آگے بڑھانے کا کام کیا خاص طور پر کوہلی تو آج فاسٹ اور سپن دونوں کے انبازوں کو کافی اچھے سے ڈومینیٹ کر رہے تھے اب کوہلی ہر اوور میں کم سے کم ایک چوکہ تو لگا ہی رہے تھے وہیں جڑے جا تو شروع میں اپنا سمیہ لے کر کھیل رہے تھے اب کوہلی اور جڑے جا کے بیچ بھی اچھا تالمیل نظر آ رہا تھا کوہلی بھی اب تیجی سے اپنے شدک کی اور آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے دیکھتے دیکھتے جڑے جا اور کوہلی کے بیچ بھی پچاس رنکی ساجداری ہو گئی جس کے بعد ویرات کوہلی نے مہنڈی حسن ویراج کے خلاف ایک چوکہ اور ایک خطرناک چھکہ ایک ہی اوور میں لگا کر اپنی سینچری بھی پوری کر لی کوہلی کی بلے بازی سے بانگلہ دیشی کی انبازت کافی تباہ محسوس کر رہے تھے لیکن اس شدک لگانے کے بعد میں ویرات کوہلی زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائے اور ویرات کوہلی کو بھی شاکب نے آؤٹ کر دی اور بھارت کو چوتھا جھٹکہ دے دیا جہاں آپ کو بتا دیں کہ ویرات کوہلی نے بھارت کے لیے ایک سو نورن کی پاری کھیلی بتا دیں کی کوہلی نے اس پاری کے دوران دو لگائے وہیں کوہلی کے بلے سے چودہ چوک کے بھی نکلے کوہلی کے آؤٹ ہونے کے بعد میں جڑے جا کا ساتھ دینے کے لیے ریشپ پند میدان پر اترے اب گین بھی سپن ہونے لگی تھی لیکن جڑے جا اور ریشپ پند بھی سپن کے اچھے بلے باز تھے پند نے تو آتے ہی کچھ اٹیکنگ شورٹس بھی چڑے وہیں جڑے جا ایک چھوڑ سے ٹکے ہوئے تھے اور وہ اپنا وکیٹ آسانی سے گین بازوں کو نہیں دے رہے تھے اب گیم آج کے دن کی سمابتی کی اور بڑھ رہا تھا بانگلہ دیش کی گین بازوں کو باڈی لینگ ویج بھی کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی جہاں دن کے لاسٹ کے کچھ اوور میں جڑے جا اور پند نے کافی سنبھل کر بلے بازی کی لیکن اٹھاسی میں اوور میں پند کو مہنڈی آسان بیراج نے باؤنسر گین پر آؤٹ کر دیا اور دن کے سمابت ہونے سے پہلے بھارت کو بڑا جھٹکا دے دیا جہاں آپ کو بتا دیں کہ پند نے بھارت کے لیے 29 رن کی پاری کھیلی اور اسی کے ساتھ میں پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل بھی سمابت ہو گیا جہاں آپ کو بتا دیں کہ پہلے دن کے کھیل کی سمابتی تک بھارت کا سکور 358 رن تک پہنچ گیا تھا رویندر جڑے جہاں 44 رن بنا کر ناباد کھیل رہے تھے اور اب بھارت کی ٹیم بھی کافی سٹرونگ پوزیشن میں نظر آ رہی تھی لگ تو یہی رہا تھا کہ بھارت لگ بگ 500 سے ادھیک رن بنائے گی اور جب بانگلہ دیش کی کرکیٹ ٹیم بیٹنگ کرنے اترے گی تب ان کی دجیوں اڑانے کی ذمہ داری جسپرید بھومرہ کے کندوں پر رہے گی جو اکیلی پوری کی پوری بانگلہ دیش کو برباد کرنے کا دم رکھتے ہیں ایسے میں سب ہی بھارتیے فینس ان سے یہی امید کریں گے کہ جسپرید بھومرہ ایک ساتھ پانچ وکٹ لیں اور بانگلہ دیش کو تہس نہس کرتے ہیں لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کی ٹیم بانگلہ دیش کو یہ دوسرا ٹیس مقابلہ ہرہ پائے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بار